کرنی روڈ پر شکریلال کا قبرستان ایسا ہے جہاں انسانوں کے ساتھ کتوں کو دفن کیا جا رہا تھا اے نیوز کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اس مکروح اور غیر اسلامی فعال کا پردہ چاک کیا بابا پٹواری سرکار کے گدی نشین فضل عباس اور فسائن لطیف قبرستان میں کتوں کو کفن پہنا کر انسانوں کے قبرستان میں دفن کر رہے تھے اور اے نیوز نے موصوب سائن لطیف کو اس مکروح فعال کا ارتکاب کرتے ہوئے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا اہل علاقہ کی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور گدی نشین فضل عباس اور فسائن کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا جالی پیر کے حوالے سے پولیس انتظامیں کا کہنا تھا کہ وہ قانون میں صرف عوام کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے کے خلاف کا روائی کی جا سکتی ہے یہ آج کا نئے نئے جرمہ آ چکے ہیں حقائق کو دیکھ کر مذکورہ جالی پیر کے خلاف کا روائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا شکریال کی رہائشنوں کا کہنا تھا کہ تقریباً آٹھ سال سے فضل عباس اور فسائن اس مکروح فعال میں ملوث ہے اور موصوب پیر بن کر سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اہل علاقہ نے بتایا کہ موصوب جالی پیر پر زمین کے تنازے پر اپنی والدہ کو بھی قتل کرنے کا الزام ہے یہ کہتا ہے میں نے والدہ کو مارا اور مجھے بزرگی مل گئی ہے کیا انسان کو جو کفن دیا جاکہ ہے عام دنیا میں جو انسان کو کفن دیا جاتا ہے وہ کس کلر کا ہوتا ہے آیا انسان کے ساتھ کتے کی نسبت کرنا ہے اس لحاظ سے کہ اس کو کفن دیا گیا وہی کتے کو دیا گیا یہ صحیح ہے جلایا بھی گیا اور جلانے کے بعد کتوں کو یہاں پر دفنایا گیا اور یہاں پر اس کو اس نجیز کا نام دے رہے کہ یہاں پر دربار شربار بنایا جا اس بارے میں گدی نشین فضل عباس اور سائن سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ جانوروں کے حوالے سے اپنے پیر کے حکم کی بجا آوری کے لئے کتوں کو دفن کرتا ہے کتوں کو کبرستان میں دفن کرنے کے مقروف حال کے بارے میں مفتی ابو حریرہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں دیکھئے جی یہ تو بالکل جاہلانہ رسم ہے اس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں یہ تو قبرستان کی بے حرمتی ہے ہمیں چاہیے یہ تو بالکل اخلاقیات میں گری ہوئی حرکت ہے یہ قبی فعل ہے اس میں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے جاہل لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بالکل بے نقاب کیا جانا چاہیے اور حکومت پاکستان کو سختی سے عمل درامت کرنا چاہیے کہ وہ ایسے قبی فعل سے باز آ جائے ان کو قبی فعل سے رکنا چاہیے دین کی حقیقی تعلیمات سے دوری یقیناً معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے مذہبی اقائد کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والے افراد کا محضبہ انتہائی ضروری ہے یہ تبی ممکن ہے کہ معاشرہ اور قانون اپنے فرائض صحیح طریقے سے پورے کرے کیمروین تیمور انور کے ساتھ تاہر ڈار اے نیوز اسلام آباد